اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور اس کی رحمتوں سے مالا مال ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ زندگی میں ایسے ہی ہوئی خوشحال رکھے تو آج جو ہم بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں آلو کوفتے تو چلیں شروع کرتے ہیں پھر اس کے لئے ہم سب چیزیں چوب کر لیں گے ادرک دھنیا ہری مرچیں پیاز تو یہ چاروں چیزیں ہم بھریک بھریک چوب کر لیں گے آپ چاہیں تو چوپر میں بھی ساتھ ڈال سکتے ہیں مگر اس طرح کرنے سے زرہ ٹیسٹ مجھے لگتا ہے کہ بہتر آتا ہے کیونکہ اس کے چنکس آتے ہیں درک کے پیاز کے اور ہری مرچوں کے تو وہ اچھے لگتے ہیں موں میں تو آپ اگر چاہیں تو اس طرح فولو کرنے جیسے آپ کا دل چاہے کوئی زبردستی تھوڑی ہے ہوم ککنگ میں یہی تو ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کم زیادہ بھی کر کے بنا لیتے ہیں البتہ بیکنگ میں بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے آپ کو کہ ہر چیز پرفیکٹ انگریڈینٹس ہو اس میں میرومنٹ آپ کی پرفیکٹ ہو مگر گھر میں تو آپ جو ہمارے دیسی کھانے ہیں وہ تو کیسے بھی پکا سکتے ہیں آپ تو یہاں پہ ایک ہم نے بڑی پیاز لی تھی دس تقریبا ہری مرچے لی ہیں تو اسے چوب کر لیں گے مجھے کوفتیں پرسنل ہی اتنے نہیں پسند تو اس لئے میں بہت کام بناتی ہوں اور دوسری بات یہ کہ میرے ہاتھ بھی تھک جاتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ اس میں جو چوپنگ ہوتی ہے وہ زیادہ ٹائم لے لیتی ہے تو یہ ہمارے پاس دو کلو بیف ہے اب ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے ادرک ہری مرچے ہرا دھنیا اور یہاں پہ یہ ہم نے خشکاش لی ہے ٹو ٹیبل سپون بھر کے خشکاش کو آپ پہلے دھولیں اچھے سے پھر اس کو پیس کے پھر ڈالنا ہے آپ نے اور سکس ٹیبل سپون ہم نے بیسن ڈالا ہے اسے پہلے ہم نے بھون لیا تھا دو انڈے شامل کیے ہیں نمک ہزبے ضرورت آپ بعد میں چیک کر کے بھی ڈال سکتے ہیں لال مرچ پاوڈر ٹو ٹی سپون اور پھر ہم نے وہ ڈال دیا ہے مکس کر لیا سب مگر بعد میں ٹیسٹ کرنے کے بعد مرچے کم لگ رہی تھی مرچیں تو میں نے اس میں یہ آپ کو دکھایا ہے کہ ہم نے ثابت لال مرچے بھی ڈالی ہیں سور ہی کھٹی بھی لال مرچے بھی ڈالی ہیں ٹو ٹیبل سپون تو بعد میں آپ نمک مرچے چیک کر لیں اگر کچھ آپ کو لگے گھڑ بڑ تو اس کے مطابق مرچے یا نمک اور ڈال دیں اگر آپ کو کم لگ رہا ہو اب ہم یہاں پہ کوفتے بنا رہے ہیں ایشلی میں یہ دو کلو کیمہ تھا تو میں ہاف کے بناوں گی کوفتے اور باقی میں فریز کر لوں گی یا تو پھر آپ کے ساتھ اس کے نرگی سی کوفتے شیئر کروں گی تو وہ پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کا تو میں نے ہاف کے کوفتے بنائی ہیں اب کڑھائی میں ہم نے یہاں پہ اوئل لے لیا ہے ہاف کا پوئل ڈال لیں ایک بڑے سائز کی پیاز وہ ڈال لیں اب ہم اسے براؤن کر لیں گے پیاز ہماری براؤن ہو رہی ہے یہ کڑھائی ایکچلی مجھے بہت پسند ہے اس میں بہت زبردست کھانا بنتا ہے تو آپ کو اس طرح کی چیزیں پکانی ہے جو کہ ٹوٹنے کا جن کا ڈر ہو تو وہ آپ کڑھائی میں ہی پکائیں تو صحیح رہتا ہے ہماری پیاز بھی تقریباً براؤن ہو چکی ہے اس میں ہم لسن ادھر کا پیسٹ شامل کر رہے ہیں ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ادھر کا پیسٹ مگر میرے لسن ادھر میں زیادہ پانی ڈالا ہوا تھا پیسٹ بناتے وقت تو اس لئے میں نے فور ٹیبل سپون یوز کیا ہے ٹیمارٹر آپ لے لیں چار بڑے سائز کے ٹیمارٹر لے لیں اسے گرائن کر کے ڈالیں تو وہ بھی ہم نے ڈال دیا ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون لالمچ پاورڈر ون ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور نمک حضبے ضرورت یوز کر لیں آپ پہلے کم ہی رکھیں کیونکہ اگر نمک تیز ہو جائے تو پھر تو کھائی نہیں جاتا کھانا تو پہلے آپ کم ہی رکھیں بعد میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ نمک ہم نے ڈال دیا ہے اس میں نمک ہمارا کیونکہ زیادہ تیز نہیں ہے فلیور اس کا تو اس لئے میں زیادہ ڈالتی ہوں تو آپ نے اپنے حساب سے ہی ڈال لیں تقریباً پانچ منٹ ہم نے دس منٹ سوری بھونا تھا اس مسالے کو اس کے بعد ہم نے یہ کوفتے دیکھیں میں لائن اپ کر رہی ہوں صحیح سے یہ بیس کوفتے ہمارے بنے تھے آدھے کی میں کے تو وہ کوفتے اب آپ نے اس میں ڈال دینا ہے دیکھیں جی یہ تیز ہے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوفتے خودی کڑھائی میں گرے جا رہے ہیں تو یہ کوفتے ڈال گئے ہیں اب آپ نے اسے پکڑ کے ہلانا ہے آپ نے چمچ بہت دھیان سے ہلانا ہے پانچ منٹ ہم اس کو اسی مسالے میں درمیانی آنچ پہ ہی بھونیں گے تو اسے کور کر دیا ہے میں نے اب پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمارے تو اس میں میں نے دو گلاس بھر کے پانی ڈال دیا ہے اور اس میں آدھا کلو آلو شامل کیے ہیں وہ ابھی آپ جب بھی شامل کر دیں کیونکہ ہمارے کوفتے اور آلو ساتھ میں ہی گل جائیں گے تو آپ یہ دونوں چیزیں شامل کر دیں جی ہم نے دونوں چیزیں کر دیں ہیں شامل اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد واپس ہم آتے ہیں اپنے کوفتے آلو کی طرف تو یہ تیس منٹ ہو گئے ہیں جی یہ ایکشلی میں نے سالن نکال بھی لیا تھا اور ڈیش آؤڈ بھی کر لیا تھا میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ نے جب تیس منٹ بعد اس میں آپ نے ہاف ٹیبل سپون گرم سالہ ڈالنا ہے پیسا ہوا تو اس کے بعد آپ اس کو ڈیش آؤڈ کر لیں بہت ہی مزے کے کوفتے بنے ہیں اور باقی جو ہاف کی مار آئے گیا اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی یا تو میٹ بالز میکرونی بنا لیں گے یا پھر کچھ نہ کچھ اس کا بھی کریں گے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ